موسیقی موسیقی پیار کا جیوان نہ رہا پیشن زیر پیار کا جیوان نہ رہا پیشن زیر سختیاں نظر آن کی کیوں پہ بیسا ہوگا یارب نظرؑ کے وقت مجھے جلوے محبوب دکھا 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 کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں اللہ دنگ مچے کبھی مجھ سے تو سہا جاتا نہیں کبھی مجھے جلوے محبوب دکھا 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 سیرے بس آتے مالک یہ کرم پہ دے تمہیں شادر ہوں گا کیا رب یہ کرم پہ دے تمہیں شادر ہوں گا یا رب خوف کر اور سدار کے راضی ہو جانا خوف کر اور سدار کے لئے راضی ہو جانا یہ کرم پہ دے تمہیں شادر ہوں گا کیا رب یہ کرم پہ دے تمہیں شادر ہوں گا میرا ہوگا یا رب اید سے تیرے سریل سے کلے کاشے حضور ساتھ آتا ریکو جنگت نیرکو گا یا رب ساتھ آتا ریکو جنگت نیرکو گا ساتھ آتا ریکو جنگت نیرکو جنگت نیرکو جنگت نیرکو جنگت نیرکو جنگت نیرکو عرب میں ایک قبیلہ بنی کر جو سب سے زیادہ عرب نے بکریاں پاتے تھے آج ان کے بکریاں کے اوپر جتنی ان کے جسم کے اوپر وہاں ہیں اللہ تعالیٰ وآلہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ وآلہ عرب میں ایک شان کہ جنگت جہانم واجب ہوں اتنے عرب کو اللہ تعالیٰ وآلہ تو جہانم سے ازار رہائے گی اللہ تعالیٰ یہ شان یہ راب اس عمت کو جو میری ہیں یہ سب میری آدھا بچہ مگم تمہارے استاد محتاج نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جدر بھی محرم اللہ تعالیٰ کی حقے پر کہ وہ محرم سے لے کر فجر کی آزان پر صدا رکھا رہی ہیں سب کس میرے آقا کا صدق ہے ورنہ ہمارے عمال نہیں ہیں اور یہ راتیں جس طرح شبی میراج کی رات شبی بھرد شبی قبر اور یہ تین مہینے رجب شابان اور رمضان رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے لیکن پھر کبھی کبھی آپ چھوٹ دیتے امت مہینین عقی شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ شابان میں روزہ رکھتے ہیں امت میں چھوٹ دیتے ہیں کہاں کئی ایسا نہ ہوں کہ یہ مہینہ بھی میرے امت پر پرز ہو جائے کتنا ہی سومت تک یارتا ہوں کتنا ہی سومت تک یارتا ہوں لیکن ہم امتیوں کو ہم امتیوں کو غیاء لینے ہم پانچ نمازے پانچ نمازے جو پچاسے پانچ کردے پانچ بھی نہیں پاتے اگر پانچ کوئی پردہ بھی اے سے پردے جسے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی ذات پر احسان جاتا ہے اے سے سجدے کر دیا ہوں کہ سر بس دو مینے میں دو چار اگر پر چل پڑے ہیں میرے دوستو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی دعایے اس حبیر کو امتی بنایا جس کے لئے انبیاء اکرام سارے انبیاء اکرام نے دعای کیا کہ اللہ ہمیں اگر یہ امت نہیں دے سکتے ہو ہمیں اس میں امت ہی بنا رہے موسیٰ علیہ السلام نے عزیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے لیکن ہمارے شان سے بلند نہیں ہیں انبیاء اکرام سے یہ یاد رکھیں ان کی شان بہت مرند ہے مگر ہمیں اللہ تعالیٰ اس امت سے اتنا پیار ہے کہ اس امت کو امت کے محیمت صلی اللہ تعالیٰ اور اس امت یہ امت ایک بہترین امت ہے اور تم کہے امت طرح جبن ناس کہ بلائی کا حکم دے دیئے اور بلائی سے رکھ دیئے نیکی کا حکم دے دیئے بگی امتیں بھی آئیں بگی امتیں بھی گزری مگر کسی کو اللہ تعالیٰ بگی امتیں بہترین امت نہیں کہا قرآن میں کہا تو اس امت کو کہا کہ یہ امت ایک بہترین امت ہے اس لیے کہ یہ نوازت پر دیئے نہیں حج کر دیئے نہیں حکم پر عبادت دیا لکیئے نہیں یہ بہتر پچھلے امتیں بھی کرتے تھے یہ امت نیکی کا حکم دیتی ہے بلائی نیکی کا حکم دیتی ہے بڑائی سے رکھتی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائی اپنے دوست اپنے گھر پر اگر کسی کو دیکھیں وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی ایسا بنا کر رہا ہے ہمارا فرض اس کو آگا ہے اگر ہم نے نہیں رکھتے قیامت کے دن اس کے ساتھ ہمیں بھی جناتوں پر جائے یاد رکھیں یہ بھائی کا دروہ لوگ آپ کے پر حکے کہ آپ انہیں منع کریں انہیں سب چیزیں بتائیں اللہ کا بارک پتا رہا سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ہم باقی طرح مانتے ہیں راہے آتی ہیں مگر اللہ کا بارک پتا رہا ہمیں دوبا پر استقامہ بتا کریں کہ پھر ہم کو گناہ نہ کریں تو ایک انہوں کیا کریں اس میں بھی ہم اللہ کا بارک پتا رہا سے عیم کرتے لیکن محضر سے باہر نہیں کرتے پھر بنا کرتے ہیں اللہ کا بارک پتا رہا سے استقامت کی دعا کی کریں کہ یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا پر پاں یا اللہ 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 میں ہمیں دین کی سمجھ عطا پر پاں میں اپنے اگلِ ناتبا مدیرِ ماں سے بزارش کروں گا یا اللہ اللہ یا اللہ